السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیلی اس سے ہوں گے اور اپنے گھر میں جو ہوں گے آباد ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری فیملی میں شادی آ رہی ہے تو بلال بھائی کی ہماری شادی ہے ویسے تو وہ میرے سے چھوٹا ہے تو بلال کی شادی ہے تو اب ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور شاپنگ جل رہی ہیں سب کے گھر تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے پچھلی جو ویڈیو ہوگی مہر بھائی کی اس میں میں ان کے ساتھ گئی تھی کہ کہتے ہیں آئیت کی شاپنگ کرنے تو نام مومنہ بھا بھی آپ جانتے ہیں ان کا مجھے فون آیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جیسے آئیت کا ڈرس لے کیا یوں نہ مہندی پہ تو مومنہ کا بھی نہ ویسا لے آم تو ان کا آنا زرہ مشکل تھا کیونکہ وہ بہر یا ٹاؤن رہتے ہیں اور کرنگ بلوک آنا زرہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کوئی بات ہی میں لے آنگی تو یہ ذمہ داری مجھے دے دو کوئی بات ہی میرے گھر کے پاس ہی ہے تو میں چلی جاؤں گی تو میں لے آنگی تو کیونکہ مول بھی مرے بھائی کی بیٹی ہے نا علی جو ہے وہ میرا کتر نار بھائی ہے تو کہہ کہتے ہیں میرے بھائی کی بیٹی ہے تو بہت ہی پیاری ہے بہت ہی کیوٹ ہے سب کی لادلی ہے اور دول لگتی ہے جب وہ ڈریس پہنے گی جو میں لے کر ہوں گی تو وہ بھی جلکلی گوڑی تو ابھی صبح کا ٹائم ہے تو علی ابھی اس ٹائم آفیس گہنے میں آدھا جیسے ہی وہ آتے ہیں میں نے کہتی میرا یہ چھوٹا سا کام ہے تو وہ میرے ساتھ کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ویسے علی جو ہے وہ ذرا نہیں ہچکچاتے کہیں لے جانے میں تو وہ انشاءاللہ مجھے لے جائیں گے تو مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اب صبح کا ٹائم ہے اور بچے جو ہیں وہ نہادوں کے یہاں ریڈی ہو گئے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور احمد پڑھ رہا ہے کلر کر رہا ہے تو اب میں انا کھانا بنانے لگی ہوں میں نے کہا چلی سے میں کھانا بنا لوں تو کھانا بنا لیتے ہیں آج دیکھیں آج بڑی مہنگی گوڑی ملی ہے میں کہتی ہوں سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا غریب آدمی کا تو بس اب میں گوڑی آلو آج میرا دن کر رہا تھا اور ابو بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ گوڑی آلو بنالو تو میں نے کہا چلیں گوڑی آلو بنا لیتی ہوں اور کچھ میرا گلہ خراب ہے میں نے کہا تھوڑے سے کالے چنے بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ گلے کے لیے ذرا صحیح ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی فلو ہوا ہوا تھا دو تین دن سے تو آج ہی میں نے ان کو شاور دلایا ہے اتنے دنوں بعد نا دو تین دن بعد تو ان کو ریڈی کر دیا میں نے دیکھیں ریڈی ہوئے ہوئے ہیں ریڈی ہوئے ہوئے ہیں ویڈی ہوئے ہیں کچھنگ دے رہی ہے کچھنگ دے رہی ہے کچھنگ تو آپ نے نہیں کروا ہے یہاں میں نے اوئل میں جو ہے وہ پیاس ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتا ہے اٹھا نا آپ نے اچھا تلاؤ رہا نا تو پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے لسن ادرف کا پیسٹ پیاس جو ہے وہ لال ہو گیا اور اس میں آپ نے لسن ادرف کا پیسٹ جال دینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی جانا آپ نے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو ٹماٹر ڈال لینا ہے یہ دیکھیں اور اس میں آپ نے ڈال لینا ہے ہرڈی کا ایک چمچ دیسی ہرڈی استعمال کیا ترے اس کا ٹیس بھی بہت اچھا تھا اور یہ ہرڈیوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتی ہے آپ لوگ نے ہرڈی جو ہے وہ زیادہ ڈالا کریں ہرڈی ڈال لینا ہے ہرڈی ڈال لینا ہے ہرڈی ڈال لینا ہے ہرڈی ڈال مرش کا پاودر ایک چمچ جو ہے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے سکھا دھنیا اور میں ڈال چینی جو ہے وہ لازمی ڈالتی ہوں ہرڈی آپ لوگ ڈالتے ہیں کہ نہیں پر مجھے جو ہے نا میرے فادر جو ہے نا وہ پستند کرتے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ ضائق ہوتا اور طاقت ہوتی ہے اور آپ نے اس میں زیرہ بھی ڈالنا ہے اب آپ نے اس کا مسالہ اچھی طرح پیار کر لینا ہے اور نمک بھی آپ نے اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ ایڈ کر دیں اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے نا آپ اس میں ڈال دیں چمچ اوہ ساری نمک آپ نے اس کو کہہ کرتے ہیں مسالے کو اچھی طرح اپنے نا دنوں لے نا دیکھیں چھو پیاری خوشبو آ رہی ہے نا مسالوں کی جو ہے نا وہ اپنے خوشبو ہوتی ہے خلدی کی مرچوں کی آپ نے اس کو بھوک کریں ہم آپ نے اس کو بھوک کرو مرچوں کو کہ میں یہاں آکے ہر کام کرتی ہوں تو میں نے کبھی کھانا نہیں بنایا تھا کبھی کچھ اتنا کوئی ڈسٹیشن نہیں کبھی کوئی ہونا کچھ آواز بنانے چائنیز یا بریانی وہ بھی میں نے سٹڈی کی تو ساتھ ہی میری شادی ہو گئی سٹڈی میری کمپلیٹ ہوئی ہے ہمیں ساتھ ہی میری شادی ہو گئی تھی تو مجھے اتنا ہم ہو گئی ملا سکنگ کرنے کا تو میں نے جو سکنگ دیکھیں اپنی امی کو دیکھتے کے بعد جو جا گئی ہوئی ہے وہ پکاری ہوتی تھی تو بس ایسے اپنے دیکھ دیکھ کے تو یہاں آکے پکانا شروع کر دیا تو وہ ہوگا جسٹے سے پکاتے جاؤں آپ کے ہاتھ میں ڈیسٹ بھی زیادہ آتا رہتا ہے اگر اپنے 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 بیٹیاں کو آنکھ ہمیں شدھت سے سکھانا چاہیے اور نہیں تو ان کو بنانی کا خارج کی جانی چاہیے ان کے آگے جاکے تو ان کو بہت جیزا شکر اللہ پاک کو مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوئی چونکہ آلی کھمی بھی بہت سادا کوپریٹیز تھی اور یہ کہتے ہیں اور کچھ مجھے کھانا بنانا بھی آتا تھا سارا پتہ ہم بسالے کانٹیٹیز نہیں ایسے ڈال لی ہیں تو بس کبھی کوئی نہیں پتہ چلتا تھا ان کے ذائب سے ایسا کھانا ہے ان کو اس طرح چیز بھی ہے پسندر سبزی یا دار اس طریقے سے پھر میں نے سکھ لی گھبی کو میں نے کٹ لیا ہرچی تا دھولیا تو آپ اس میں گھبی آئیڈ کر دیں یہ سبزیاں تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں میں کہتے ہوں جن کے بہت زیادہ بچے ہیں یعنی کہ فیملی ہے پانچھے ساتھ لوگ ہیں وہ کس طرح گزارہ کر رہے ہیں بس اللہ پاک ان سب کو رزق دیں لوگوں کے رزق میں اضافہ کریں اور ہمارے ملک کے حالات سکھ کر دیں یہ ہی دعا کرتی ہے آپ نے یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو مکس کر دیں دیکھیں 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 گوپے میں ہمارے ملک میں پانچھے 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 تو یہ دیکھیں پینچ جو ہے نا اپنے کے لونچی ڈال دینی ہے اور آپ نے اس کو نا دوبارہ سے نا ڈھک دینا تو اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اگر آپ نا ایک ایک دانے پر نا دروشریف پڑھ کے اور اس کو کھانے میں ڈالینا تو کھانے میں برکت ہوتی ہے اور آپ کو نا شفاہ ملتی ہے تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ گوبی ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں جی آلو بھی گل چکے ہیں دیکھیں شکل ہی بتا رہی ہے اور گوبی ہماری تیار ہے اس کے اوپر آپ نے ڈال لینے ہیں بلیک پیپر اور گرم مسالہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر جائے گا یہ دھنیا اور ہری مرچے دھنیا اور ہری مرچے سے تو اس کے لیوک کی چینج ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی سیمپل اور ایزی سی ریسپی ہے یہ تو آپ نے لازمی یہ ٹرائے کرنی ہے دیکھتے ہیں کہ علی لے جائیں گے مجھے نا کریم بلوک تو علی آگئے ہیں اور فیس سے چائے پی رہے ہیں اس ٹائم علی وہ نا کریم بلوک جانا تھا زران مول کے لیے کچھ چیز دے رہی تھی وہ مومنہ نے کہا تھا ابھی جانا تھوڑا سا ریسٹ کر لینا آ چلتے ہیں آ دے گھنٹے تک پھر چلے جائیں گے ٹھیک ہے آ ٹھیک ہے یوٹیوب فیملی کو تو آپ ہیلو کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں میں ویڈیو بنا رہی تھی آپ کو لگتا پتا ہی نہیں چلے مجھے نہیں پتا چلے چلے پھر آ دیں گے دیدہ ہی نکلتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو بھی سا لے جائیں گے وہ انجوائیمنٹ کر لیں گے کہتے ہیں باہر جانا ہے ٹھیک ہے تو میں جو ہنا پہنچ گئی ہوں اور اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان مول کا ڈریس ہمیں مل سائے گا کہ نہیں تو میں دکھانٹر پہنچ گئی ہوں تو میں دکھانٹر پہنچ گئی ہوں شاپ میں انٹر ہونے لگی ہوں باہر بھی کتے خوبصورت ڈریسز لگے میں ہیں شاپ میں بس انٹر ہوتی ہوں تو میں آپ کو کپڑے لگے میں کیا کیا ڈریسز ہیں یہ دیکھیں کتے پیارے پیارے ڈریسز ہیں بچیوں کے لیے اچھا ہر چیز ان کے پاس اویلیبل تھی شرارے گرارے لہنگے چھوٹی بچیوں کے بڑی بچیوں کے تھوڑے پانچ سال کی بچیوں کے لیے یہ دیکھے کتا پیارا لگ رہا تھا اور یہ ڈریس بھی بہت پیارے تھے اور یہ دیکھیں یہ لہنگے لگے میں ہیں یہ شلوار کمیزیں بھی ہیں گرارے بھی ہیں اور یہ بڑوں کے لیے بھی ڈریسز تھے یہ مجھے بہت پسند آ رہا تھا یہ گرارا اور یہ شلوار کمیزیں ہیں یہ مہندی کے سارے ڈریسز تو اند مول گوڑیا کا جو ہے وہ میں ڈریس لیاں یہاں آپ نے جیسے دیکھا ہے ویڈیو میں تو یہ اند مول کو بہت ہی پیارا لگے گا اور بہت ہی نا کہتے ہیں ڈال لگے گی پین کے تو ویسے بھی ڈال ہے کپڑے جرہ پین میں پین ہو جاتا ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں گی کیا کلر ہے تو اس کی مہمہ ہی آپ کو دکھائیں گی کیا اس نے کیا پین ہے تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا تو اب پتہ نہیں کون آتا ہے یا میں بھیجتی ہوں کبھی کچھ نہیں پتہ میں سے فون کر کے بتاتی ہوں کہ میں ڈریس لے آئی ہوں تو اند مول بہت پیاری لگے گی ماشاءاللہ یہ پین کے نا تو اور نا سے کہتے ہیں یہ امی نے مجھے کہا تھا کوئی ڈیو بٹوں کو نا لیس لگوانی تھی تو میں نے یہ ان کی پیکو کروائی ہے تو ایک ہی لیس لگوائی ہے اور ایک ہی سوٹ تھا ان کا جو آمنا بابی لے کے آئی تھی نا کشمیر سے تو اس کے لیے بھی ہمی نے مجھے کہا کہ پیکو کروا دو تو یہ بھی میں نے کر دیا تو بزاروں میں بہت زیادہ رش ہے کیونکہ بیڈنگ سیزن چل رہا ہے تو بہت زیادہ رش ہے تو بچے بھی میرے ساتھ گئے تھے بچوں کی بھی آؤٹنگ ہو گئے گئے تو کام ہو میں نے شکا ہے مامی کو بھی کہا کہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیجئے گا تو میں نے کہا وہ کام کر دوں گی تو شادی ہے گھر میں تو ہم بہت زیادہ خوش ہے بلال کی شادی ہے ہمارا چھوٹا قزن ہے اور وہ شوک ہے مجھے اس کی شادی ہوگی اور بس ابتے گھر آباد رہے خوشے رہے دونوں میہ بھی بھی تو چلیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کون آتا ہے آپ کو بتاؤں گی تو چلیں پھر اینا اس کو رکھتا ہی تو اینا اور ہمارا میرے پاس کھڑے میں یہ دیکھیں کہیں کہ مومہ کیا کر رہی ہے جو اینا بھائی اور بھابی آئی تھے آمنہ اور بھائی اور وہ انمول کا ڈریس لے گئے ہیں تو بس اب میری ذمہ داری پوری ہو گئی آمنہ دے رہی ہے تو اینا پھر ویڈیو کا ایندو کر لیتے ہیں تو چلیں پھر اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں آپ نے اپنی کو یاد رکھنا ہے اللہ حافظ